اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن چپٹر ایٹین فیشز اور فیشز والے چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے گیسیس ایکسچینج ان فیشز تو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے سرکولیشن ان فیشز کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے کامن فیشز کے اندر سرکولیشن دیکھی تھی یعنی جنرل فیشز کے اندر اور جو ہمارے پاس لنگ فیشز ہیں ان کے اندر دیکھا تھا کہ ان کے اندر جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم گیسیس ایکسچینج کو ڈسکس کریں گے فیشز میں اور سٹوڈنٹس اگر ہم گیسیس ایکسچینج کی بات کریں تو گیسیس ایکسچینج کے لیے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یا تو ایئر کا میڈیم ہے یا پھر وارٹر کا میڈیم ہے ایئر میڈیم کے لیے جو گیسیس کا ایکسچینج ہے وہ لنگز کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جو وارٹر میڈیم ہے اس میں اگر کسی اینیمل نے گیسیس کا ایکسچینج کرنا ہو تو اس کے لیے اس اینیمل کے پاس گلز کا ہونا ضروری ہے چونکہ گلز ایک ایسی سرفیس ہے کہ جس کے اوپر سے وارٹر گزرتا ہے تو جو گلز ہوتی ہیں وہ گزرتے وہ وارٹر میں موجود جو ڈیزالو اکسیجن ہوتی ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے تو اس طرح سے اسی وارٹر کے اندر جو کاربن ڈائی ایکسائیڈ ہوتی ہے اس کو ریلیز کر دیتا ہے تو اس طرح سے جو فیشیز ہیں ان کے اندر گیسیس کا ایکسچینج ہوتا ہے چونکہ فیشیز کے واس لنگز موجود نہیں ہوتے بلکہ گلز ہوتے ہیں ایکسیپٹ لنگ فیشیز تو اسی کچھ ٹوئنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو فیشیز ہیں لیون دا انوارمنٹ ایٹ کنٹین لیس دن 2.5 آف دا اکسیجن پیزنٹ ان دا ایئر یعنی کہ اگر ہم ایئر کی بات کریں تو جو ایئر ہے اس کی نسبت وارٹر کے اندر جو ہے وہ بہت کم اکسیجن پیزنٹ ہوتی ہے اور وہ کتنی ہوتی ہے 2.5 پرسنٹ یعنی کہ ایئر کی نسبت only 2.5 پرسنٹ اکسیجن is there present in the water لیکن اس کے باوجود جو فیشیز ہیں وہ totally طور پر یہ جو تھوڑی سی مقدار ہے ہمارے پاس only 2.5 پرسنٹ جو ہمارے پاس اکسیجن ہے یہ اسی کے اوپر جو اپنی بارڈی کا depend کرتی ہیں وہ کہتا ہے کہ to maintain the level of oxygen in their blood stream the fishes pass large quantity of water across the gills to extract the oxygen present in the water یا لیڈی میں بتا چکا ہوں کہ fishes کے پاس gills ہوتے ہیں اور gills میں سے جیسے water گزرتا ہے تو water میں موجود dissolve oxygen gills میں جذب ہو جاتی ہے اور gills میں body سے metabolism کے نتیجے میں بننے والے جو carbon dioxide ہے وہ gills سے water کے اندر diffuse ہو جاتی ہے اب students next وہ کہتا ہے کہ most fishes have muscular pumping mechanism اب اس point کو سمجھنا ہے student وہ کہتا ہے کہ water تو gills میں سے گزرتا ہے جیسے gases کے exchange ہوتا ہے لیکن fishes کے بعد کون کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے fishes ان gills کے اوپر سے water کو گزارتی ہیں تو اس کے لئے students fishes کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں جن کے اندر water کو باہر سے gills کے اوپر pump کرنے کا mechanism ہوتا ہے کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں جو باہر سے اندر کی طرح water کا negative pressure generate کرتی ہیں جس سے باہر سے water mouth کے اندر یا ان کی جو uppercular cavity ہے اس کے اندر آتا اور وہاں سے gases کا exchange ہوتا ہے تو اسی point کو دیکھنا ہو کہتا ہے most fishes have muscular pumping mechanism to move the water into the mouth and pharynx over the gills and out of the fish through the gills opening یعنی کہ mouth کے ذریعے سے water آتا ہے gills میں سے گزرتا ہے اور gills کی جو opening ہوتی ہیں اس میں سے water باہر نکل کے چلا جاتا ہے تو جب gills میں سے گزرتا ہے تو وہ gases کا جو exchange ہے اس کو وہ کرتا ہے next ones اسی muscular mechanism کو وہ ہمیں تھوڑا explain کرنے لگا ہے سمجھے گا بات کو وہ کہتا ہے کہ muscle surrounding the pharynx and uppercular cavity which is between the gills and upperculum power this pump اب سمجھ لیجی students کہ مثال کے طور پر یہ mouth ہے fish کا اور یہ sideوں والے جو openings ہیں ان کو ہم upperculum کہتے ہیں یعنی کہ گل opening کہتے ہیں ان کے اوپر بھی covering ہوتی ہے mouth سے water enter ہوا اور نکلتا ہے کہاں سے upperculum کی opening سے upperculum کیا ہوتی ہے ان opening کی جو covering ہوتی ہیں اس کو ہم upperculum کہتے ہیں اب درمیان میں pharynx ہے وہ کہتا ہے کہ pharynx اور upperculum کے درمیان جو space ہوتی ہے اس سے ہم uppercular cavity کہتے ہیں اس cavity کے اندر کچھ muscles ہوتے ہیں وہ muscles کیا کرتے ہیں contract اور relax کرتے ہیں جیسے water mouth سے اندر آتا ہے اور upperculum کے ذریعے سے باہر جاتا ہے تو اس لیے اس سے وہ کہتا ہے کہ muscles جو ان کی contraction اور relaxation water کو mouth کے اندر pump کرتی ہے اور پھر وہاں سے جب water gills میں سے گزر جاتا ہے تو upperculum کی opening سے باہر نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے جو pumping system ہے یعنی کہ جو muscles ہیں وہ water کو باہر سے اندر کی طرف pump کرتے ہیں جیسے water gills میں سے گزرتا ہے اور gases کا exchange ہوتا ہے patient کا بہت important short question ہے جو بہت ساری ایونسٹریز کے paper میں آیا ہوتا ہے اس کو گوھر سے سمجھے گا students کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں جن کے پاس water کو mouth کے اندر pump کرنے کا mechanism نہیں ہوتا لیکن انہوں نے oxygen کو trap کرنے کے لیے water بھی گلز میں سے گزارنا ہوتا ہے لیکن pumping mechanism بھی نہیں ہوتا تو پھر اس problem کو سالو کرنے کے لیے fishes کیا کرتی ہیں fishes water کے اندر مو کھول کر مسلسل چلتا ہے جس سے water mouth میں سے enter ہو کر گلز میں سے گزرتا رہتا ہے اور وہ گلز سے gases کا exchange کرتی رہتی تو مسلسل fishes کا مو کھول کر water میں چلنا اور اس سے gases یعنی water کے اندر swim کرنا اور اس میں سے gases exchange کرنا اسے ہم ram ventilation کہتے ہیں یعنی کہ process of exchange of gases over the gill being the mouth open in the water تو اسے ہم کیا ram ventilation تو وہی کہتا ہے کہ some elasmobranc definitely ہمارے پاس یہ elasmobranc cartilaginous fishes ہیں وہ کہتا ہے some elasmobranc and open ocean fishes elasmobranc اور open ocean کے اندر رہنے والی کچھ bonny fishes یہ دو کی بات کر رہا ہے ایک elasmobranc کی دوسرا بڑے سمندروں کے اندر رہنے والی جو bonny fishes ہیں ان دو کی بات بتا رہا ہے elasmobranc and open ocean bonny fishes such as tona یہ example دی ہے اس نے maintain the water flow by holding their mouth open with swimming while swimming کہ وہ swim بھی کرتی رہتی ہیں اور موں کو کھلے رکھتی ہیں جس سے ان کے mouth میں پانی آتا رہتا ہے اور گلز میں سے گزر کر نکلتا رہتا ہے جسے وہ gases کا exchange کرتی ہیں سو اس قسم کی جو gases کا exchange ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ram ventilation وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ جیسے اگر ہم elasmobranc میں بات کریں تو ہمارے پاس کچھ ایسی شارک وغیرہ بھی ہوتے ہیں چونکہ یہ بھی elasmobranc سے تلق رکھتی ہیں تو ان کے پاس بھی water کو pump کرنے کا mechanism نہیں ہوتا اس لیے یہ بھی mouth کو کھلے رکھتی ہیں اور کھلے mouth کے ساتھ ساتھ یہ water میں swim کرتی رہتی ہیں اور water mouth میں سے گزرتا ہے اور gases کا exchange ہو جاتا ہے کہ mouth میں سے water enter ہوتا ہے گل سے گزر کر باہر نکلتا ہے تو mouth سے water enter ہونا اور جہاں سے water نکلتا ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں گل openings ان گل openings کے اوپر کچھ cover ہوتے ہیں وہ جو cover ہوتا ہے نا گلز کا اس کو ہم operculum کہتے ہیں تو کچھ fishes کے اندر ہی operculum ہوتا ہے کچھ کے اندر نہیں ہوتا تو انہیں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لیکن ان کے اندر اگر ہم یہ بات کریں کہ جو operculum ہے water کو pump کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ such fishes have gills bar with external flaps that close and form a cavity functionally similar to that of opercular cavity یا آفدہ اثر fishes اب students بات یہ ہے کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں کہ جن کے جو gills ہیں ان کے اوپر water pumping mechanism میں سے تو نہیں گزرتا لیکن ان میں جب water mouth سے آتا ہے تو وہ جو gills ہوتے ہیں ان کے اندر خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان سراخوں کو ہم کہتے ہیں gills bars تو وہ actually ایک خاص قسم کی space بناتے ہیں جس میں سے water گزر کر باہر جاتا ہے چونکہ ایسی fishes کے اندر چونکہ operculum نہیں ہوتا اسی وجہ سے ان کے mouth کے اندر یہ gills کے قریب opercular cavity بھی نہیں ہوتی تو cavity کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر cavity کی جگہ پر gills bars ہوتے ہیں جس میں سے water move کر کے باہر نکلتا اور ان کے ہاں gases کا ایکسچینج ہوتا ہے ایکسٹونٹس کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں کہ جن کی جو eyes ہوتی ہیں ان کے قریب کچھ opening ہوتی ہیں وہ opening ایک اور alternate راستہ بناتی ہیں water کا اور وہ openings water کو eyes کے قریب سے اندر لے کر آتی ہیں اور gills کی طرف لے کر جاتی ہیں تو ایک water mouth کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک اور alternative way ہے جو near the eyes ایک opening ہوتی ہیں اور وہ gills سے gills کی طرح water کو لے کر آتی ہیں تو یہ ایک additional جگہ ہیں جہاں سے یا ایک alternative way ہے کہ جو water ہے اس کو زیادہ سے زیادہ gills میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ eyes کے قریب جو openings ہوتی ہیں جو alternative way for the moment of water towards the gills provide کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں spiracles pharyngeal slits کا مطلب ہوتا ہے pharynx سے قریب openings اور in openings سے کیا فنکشن ہے وہ کہتا ہے that open just behind the eyes جو بالکل eyes کے قریب open ہوتی ہیں یعنی کہ الازمو برانک کے اندر ایک تو mouth سے water جاتا ہے دوسرا ایک اور راستہ بھی ہے وہ کونسا ہے کہ ان کے اندر spiracles ہوتے ہیں سپائرکلز کیا ہوتے ہیں students spiracles eyes کے پیچھے چھوٹی چھوٹی openings ہوتی ہیں ان کو سپائرکلز کہتے ہیں ایکچلی ان سپائرکلز میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے water گزرتا ہے اور gills تک جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر gases کا exchange ہوتا ہے اس کے پاس students وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس gases exchange across the gills surface is very efficient کہ جو gills کی surface کے اوپر gases کا exchange ہوتا ہے وہ بہت efficient ہوتا ہے وہ کیسے efficient ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ gills arches جوتی ہیں اچھا مثال کے طور پر student سمجھئے کہ یہ میری انگلیاں ہیں ان کو ہم gills consider کرتے ہیں تو یہ تو gills ہیں لیکن ان gills کو support کرنے والی کونسی چیز ہے انہی کے اندر جو bones ہیں جو ہڑیاں ہیں وہ ان کو support کر رہی ہیں یعنی کہ انگلی کو اگر ہم پوری کو gills consider کریں ایک gills کا unit تو اس کے اندر جو چیز ایک bone ہے وہ کونسی ہوگی اس سے ہم کہتے ہیں gills arches یعنی کہ جو gills کے اندر supportive structure ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں gills arches یعنی گل باہر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو supportive part ہوتا ہے گل arches کہلاتا ہے پھر دوسرا گل ہے اس کے اندر بھی جو ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم اگلی کی بات کریں تو اس کے اندر بھی وہ نا اسی طرح گل کے اندر بھی ایک supportive structure ہوگی اسے بھی ہم گل arches کہیں گے تو اس طریقے سے جو gills ہوتے ہیں نا وہ actually اندر سے supported ہوتے ہیں کچھ structures کے ساتھ اور ان structures کو ہم گل arches کہتے ہیں اس نے کہا کہ gasses across the gills surface is very efficient اب وہ کہتا ہے کہ gills arches support the gills چونکہ جو gills کی support ہوتی ہے وہ ان gills arches کی مدد سے ہوتی ہے جس طرح ہماری انگلی باہر سے تو ہمیں muscles اور second نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر bone ہوتی ہے تو جس طرح انگلی کو اندر bone support کر رہی ہے اس طرح گل کو بھی gills arches support provide کرتے ہیں یہ ہمارے پاس باہر گل ہے اندر supportive structure ہے جس کا نام ہے gills arches اور اس کے باہر باہر کی طرف extended parts ہیں ایک ادھر ہے ادھر ایسے extended part تو گل کے center میں supportive part گل arches یہ پورا گل اور گل سے نکلنے والے جو extensions ہیں ان کو ہم کیا نام دے رہے ہیں pharyngeal lamelli مطلب بھی extended part ہوتے ہیں اور یہ vascular ہوتے ہیں ان کے اندر blood vessels ہوتی ہیں تو blood vessels ہونے کی وجہ سے گل lamelli جو ہے وہ زیادہ surface area gills کا increase کر دیتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ gases کا exchange ہوتا ہے یعنی کہ oxygen اندر جاتی ہے اور carbon dioxide باہر نکلتی ہے body سے جو gills کی طرف blood لے کے آ رہے ہیں ان کو branchial arteries کریں گے جو oxygenated لے کر جائیں گی گل سے ان کو کیا کہیں گے branchial veins تو branchial word ایک gaseous exchange کی structure کیلئے use ہوتا ہے تو یہاں پر gaseous exchange والی structure کون سی ہیں گلز ہیں تو گلز کو ہم branchial structure کہیں گے اور اس کی طرف آنے والی جو ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ لے کر آئیں گے ان کو branchial arteries کہیں گی اور جو oxygenated blood لے کر جائیں گے ان کو branchial veins کہیں گے اس لئے جس طرح mammals کے اندر ہم تمام کہتے ہیں کہ تمام arteries کے اندر blood oxygenated ہوتا ہے لیکن pulmonary artery میں blood oxygenated ہوتا ہے تو اس طریقے سے ان کی body کے اندر بھی جتنی arteries ہوں گی ان کے اندر blood oxygenated ہوگا لیکن جو gills کی طرف blood لے کر آئیں گے ان کے اندر ڈی آکسیجینیٹڈ ہوگا اس طریقے سے human body کے اندر جس طرح تمام veins کے اندر blood oxygenated ہوتا ہے لیکن pulmonary vein کے اندر blood oxygenated ہوتا ہے تو سیم اسی طریقے سے ان کے اندر بھی تمام veins کے اندر تو blood ڈی آکسیجینیٹڈ ہوگا لیکن جو branchial vein ہوگی اس کے اندر blood oxygenated ہوگا اور وہ blood body کی طرف جائے سمجھ لیجی کہ میرا یہ جو ہاتھ ہے اس کو آپ ایک گل کا part consider کر لیں اب اگر blood اس میں یہاں سے اس direction میں جا رہا ہے تو جو water ہوتا ہے وہ اس کی opposite direction میں جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں counter current flow پھر سے point سمجھئے گا مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ کو آپ گل consider کریں تو blood ادھر سے اس direction میں جا رہا ہے تو جو water ہوگا گل میں وہ اس کی opposite direction میں یہاں سے اس side پر گزرے گا تو اب blood کی direction ادھر ہے water کی direction ادھر ہے تو جب دو fluid ایک دوسرے کے قریب قریب لیکن opposite direction میں move کر رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں counter current flow of fluids تو جب counter current flow of two fluids ہے یعنی کہ blood اور water تو یاد رکھئے یہ counter current flow کو exchange of gases کا جو process ہے اس کو enhance کر دیتا ہے تو اس لیے fishes کے گلز میں ایک side سے یعنی کہ اس side سے ادھر اگر blood flow کر رہا ہے تو جو water ہے اس کی opposite direction میں water گزرے گا تو blood میں موجود کاربانڈ ہے ایک side water میں چلی جائے گی اور water میں موجود oxygen جو ہے وہ گلز میں چلی جائے گی یا گلز کے اندر جو blood ہے اس میں چلی جائے گی تو opposite movement of blood and water جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں counter current mechanism اور یاد رکھئے کہ کہیں پر بھی چاہیے even وہ human میں بھی ہے تو جو counter current flow ہوتا ہے وہ actually exchange of material کے process کو enhance کرتا ہے تو اس میں بھی وہ بتاتا ہے کہ gases exchange as the blood and the water move in the opposite direction on the either side of the lamular epithelium یعنی کہ جو ہمارے پاس گلز ہیں اس کی جو لمیلی ہیں ان کے اندر ایک side سے water گزرتا ہے ایک direction میں اسے opposite direction میں blood گزرے گا تو اس سے کیا ہوگا جو gases کا exchange ہے وہ efficient ہوگا next دیکھئے وہ کہتا ہے this counter current exchange mechanism provide very efficient gases یہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ اگر counter current ہوگا یعنی opposite direction میں دو fluid move کریں گے تو ان کے درمیان exchange of material efficient ہو جائے گا لیکن چونکہ یہاں پر ہم gases کا exchange پڑھ رہے ہیں تو اس میں gases کا exchange efficient ہو جائے گا وہ کہتا ہے indian climbing perch spent its life almost entirely on the land these fishes like mostly bonny fishes have gas exchange chambers اور ان chambers ان کیا کہتے ہیں pneumatic sex کہتے ہیں یاد رکھیں یہ pneumatic sex are now acting as a lungs کیوں؟ کیونکہ lungs gases کا exchange through air کرواتے ہیں gills gases کا exchange through water کرواتے ہیں تو pneumatic sex are now acting as a lungs because they are able to exchange the gases in the air medium not in the water medium اب next وہ کہتا ہے کچھ اور fishes کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ non-tilosed fishes ہوتی ہیں یہ جو modern fishes ہوتی ہیں مارے پاس ان کو ہم telosed fishes کہتے ہیں and some telosed کچھ non-tilosed اور telosed یہ ساری telosed کی بات بھی نہیں کر رہا اور ساری non-tilosed کی بات بھی نہیں کر رہا وہ کہتا ہے کچھ telosed fishes میں کچھ non-tilosed fishes میں کیا ہوتا ہے pneumatic duct connect to the pneumatic sex the esophagus or another part of the digestive system یعنی کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ڈائیسٹیف سسٹم والی نالی ہے اسی کے ساتھ ان کے ساتھ pneumatic sec والی نالی اٹیچ ہوتی ہے تو جو mouth میں سے ڈائیسٹیف سسٹم کی طرف gases move کرتی ہیں وہیں سے gases pneumatic sec میں چلی جاتی ہیں وہاں سے اکسیجن کو ٹرپ کر لیا جاتا ہے اور pneumatic sec والی جو کاربن ڈی ایکسائیڈ ہے اس کو ڈائیسٹیف سسٹم کے ذریعے سے باڑی سے باہر نکال لیا جاتا ہے تو میں نے already آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو pneumatic secs ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہیں کس کے طور پر لنگز کے طور پر سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ایسی فیشز بھی ہوتی ہیں جو کہ جو ائر ہوتی ہے اس کو ائر میں سے جب وہ gases کا ایکسچینج کرتی ہیں تو انیملز کی طرح وہ ائر کو سوالو کر لیتی ہیں جیسے ہم mouth کے ذریعے سے اگر ہم سانس لیں تو ہم ائر کو سوالو کر رہے ہوتے ہیں مہین ائر کو نکل رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو نومیٹک سیکس ہوتی ہیں وہ ویسکولر ہوتی ہیں اور وہاں سے جو gases ہے اس کا ایکسچینج ہو جاتا ہے نیکس ٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے انڈین کلائمبنگ پرچ جو ہوتی ہے یا جو لنگ فشز ہوتی ہیں یاد رکھئے دو کی بات کر رہے ہیں لنگ فشز کی اور انڈین کلائمبنگ پرچ بھی ایک لنگ فش کی طرح ایکٹ کر رہی ہے چونکہ اس کے اندر کمپلیٹ لنگ تو نہیں ہیں لیکن نومیٹک سیک جو ہوتی ہے وہ لنگ کے طور پر کام کرتی ہے لیکن انڈین کلائمبنگ پرچ میں اور لنگ فشز میں ان کے اندر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر ایک سویم بلیڈر کے طور پر بھی ایکٹ کرتی ہیں چونکہ ان کے اندر ائر ہوتی ہے تو ائر فشز کو ایکچلی وارٹر کی سرفس پر لے کے جانے میں ہیلفل ہوتی ہے جب ائر کو یہ باڈی سے باہر نکال دیتی ہیں تو یہ وارٹر کی ڈپتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ لنگ فشز میں انڈین کلائمبنگ پرچ میں اس کے بعد ریپیڈی سٹینز میں نومیٹک سیکس جو ہوتی ہیں وہ لنگ کے طور پر کام کرتی ہیں لیکن کچھ ایسی فشز بھی ہوتی ہیں بونی فشز جن میں نومیٹک سیکس جو ہوتی ہیں وہ سویم بلیڈر کے طور پر کام کرتی ہیں مطلب ہم سویم بلیڈر کا مطلب کیا ہے کہ ان کو سویمنگ میں ہیلپ کرنے والا جو آرگن ہوتا ہے اسے ہم سویم بلیڈر کہتے ہیں ہم سویم بلیڈر